ہیلو دوستو آرو سیلتھ کیر میں آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں میرے پاس ہے میگا پین پانسو کیپسول بات کریں گے اس کیپسول میں کون سی کمپوجیشن ہے کون سی کمپنی اس کو بناتی ہے کس دام میں یہ ملتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ اس کیپسول کو کس کنڈیشن میں یوز کیا جاتا ہے تو اس کیپسول کے بارے میں پوری جانکاری پانے کے لیے ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے گا تو دیکھئے میگا پین کیپسول میں ایمپی سیلین 200 ایم جی اور کلوکسا سیلین 200 ایم جی پریزنٹ ہوتا ہے اریسٹو فارماسیوٹکلز پریویٹ لیمٹیڈ اس کو بناتی ہے اور اس کا دام 58 روپے 80 پیسے 10 کیپسول کا ہے بات کریں اس کی یوز کی تو جنرلی اس کو ڈاکٹرز پریسکرائب کرتے ہیں بیکٹیریل انفیکشن کے لیے میگا پین جو کیپسول ہے وہ ایک پینسلین گروپ کی بروڈ سپیکٹرم انٹیوائٹک ہے جس کا کم کئی طرح کی بیکٹیریل انفیکشن کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے جیسے کی کان کے بیکٹیریل انفیکشن کئی بار کان میں اوٹائٹس میڈیا ہو جاتا ہے یا پھر کان بہنے لگتا ہے تو اس کنڈیسن میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ناک کے انفیکشن گلے کے بونز کے اور فیفڑوں کے انفیکشن میں بھی اس کیپسول کا کافی یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا سب سے اچھا یوز کیا جاتا ہے کسی بیچ جخم کو سکھانے کے لیے اگر کسی پیشنٹ کو آپریشن ہوا ہے تو اس کے بعد جو جخم رہ جاتا ہے تو اس کو سکھانے کے لیے اس کیپسول کا یوز کیا جاتا ہے اگر کسی کو کٹ لگ گیا ہے فوڑا ہے فنسی ہے جخم میں سے پس نکل رہا ہے تو اگر یہ کیپسول دیا جاتا ہے تو کافی بیٹر ریزرٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اگر بات کریں اس کیپسول کے ورک کے بارے میں تو اس دوائی کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی بیکٹیریا کی سیل وال ہے یہ اس کو ڈسٹروائ کر دیتا ہے جس سے کی بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے اور انفیکشن آگے نہیں بڑھتا اس کیپسول کو آپ کھانا کھانے سے پہلے یا پھر کھانا کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں آئیے بات کر لیتے ہیں کچھ ڈرگ انٹریکشنز کے بارے میں اس کیپسول کو کبھی بھی ٹرائی میتھو پریم سلفا ڈائیزین اجیترو میسین جنٹا میسین کے ساتھ نہیں لینا چاہیے اس کے علاوہ وارفرین، انٹی گوٹ میڈسینز ہو گئی یا پھر ایسپرین کے ساتھ کبھی بھی نہیں لینا چاہیے بات کریں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو کچھ کومن سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو اس کیپسول سے ہو سکتے ہیں جیسے کی ڈاریا سکین ریسز میتلیانا، اولٹیانا یہ سبھی پروبلم دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو کبھی بھی اس دوا کا سیون کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر کی صلحہ ضرور لے لیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو جانکاری اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفکیشن بیل کو بھی ضرور اون کر لیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں